امکی مرحنمہ بابر غوری کراچی ائرپورٹ سے گرفتار بابر غوری کو وطن واپسی پر گرفتار کیا گیا پولیس حکام نے تستیق کر دی بابر غوری کرپشن مقدمات میں نیب کو مطلوب ہیں بابر غوری کے خلاف دہشت گدی کے مقدمات بھی درج ہیں بابر غوری کے خلاف سولت میرزہ کے بیان پر تحقیقات شروع کی گئی تھیں عدالت نے دو مقدمات میں پانچ چولائی تک حفاظتی زمانت منظور کی تھی ان کے خلاف عدالت میں ایک ریفرس بھی سیرے اسمات ہے بابر غوری مارچ 2015 سے بیرون ملک مقیم تھے گرفتاری کے بعد تفتیش کے لئے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا سندھ اور بلوجستان کے کئی شہروں میں بادل برس پڑے بلوجستان میں بارشوں نے تباہی مچا دی کوئٹہ میں بھی موسردھار بارش بارش سے مختلف حادثات دو خواتین سمیت چار افراد جام بہک زیلہ آواران میں نالوں کی تغیانی درج میں مکانات کی دیواریں گیر گئیں کئی مویشی جان سے گئے ہب اور بیلہ کے ندیوں میں تغیانی تھٹھا کی ساحلی علاقوں کے ٹی بندر اور گھاروں میں موسردھار بارش شکارپور اور سجاول میں تیس بارش سڑکیں تالا بن گئی بجلی کی فرہمی موت تک مظفرہ بات میں اسمانی بجلی گننے سے خاتون جان بہر موسیقی موسیقی پنجاب میں زمنی الیکشن سے پہلے ووٹرز کو لبھانے کیلئے ریلیف پیکج حمزہ شہباز نے زمنی الیکشن میں ووٹرز کو دانہ ڈال دیا سو یونٹ تک مہانہ استعمال کرنے والوں کو مفت بجلی دینے کا اعلان گزشتہ چھ مہا تک سو یونٹ استعمال کرنے والے اب بلو کے جھنجٹ سے آزاد ہو جائیں گے حمزہ شہباز کہتے ہیں غریب بلو کی فکر چھوڑیں بوجھ ہم اٹھائیں گے مستحق سارفین کو سولر پینل دینے کا بھی اعلان کیا سابق وزیر طوانائی عمر ایوک کہتے ہیں سو یونٹ مفت بجلی کا اعلان نون لیگ کی سیاسی چال ہے پنجاب حکومت کو اس اعلان کی وجہ سے ایک سو ساٹھ ارب کی سبسری دینا ہوگی ایمپورٹڈ حکومت آئی ایم ایف سے قسط کی ادائیگی کے لیے بھیگ مانگ رہی ہے یہ حکومت نہیں سرکس ہے خوات چھوڑری کہتے ہیں حمزہ شہباز کی تو قانونی حیثیت ہی واضح نہیں فروض حبیب بولے کہ حمزہ شہباز نے سپریم پورٹ کے فیصلے پر توہین عدالت کی مزیری اصم شہباز شریف کا عید پر شلوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا حکم ذرائق کا کہنا ہے کہ حکومت نے اضافی تیل اور گیس کا انتظام کر لیا بجلی کی طلب کے مطابق پاور پلانٹس چلائے جائیں گے ڈسکوز کو پورا کھوٹا دیا جائے گا ڈسکوز میں بجلی کی مسلسل فراہمی وطلقہ چیف اگزیکٹیف کی ذمہ داری ہوگی عید پر دفاتیر اور شکٹریز بند ہونے سے طلب میں بھی کمی ہوگی ادھر ملک میں بہترین لوڈ شیڈنگ جاری حکومت وعدے کے باوجود عوام کی لوڈ شیڈنگ سے جان چھڑانے میں ناکام موسیقی 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 کپتان کے پنجاب کے بیس حلقوں میں جلسے شیڈول تیار کپتان صاحب جولائی کو لاہور شیخ بورا میں جلسے سے خطاب کریں گے آج جولائی کو خوشاب اور راول پنڈی نو کو جھنگ اور صاحبال میں خطاب ہوگا عید کے دوسرے روز لودھرہ اور مزفرگر میں جلسہ ہوگا بارہ جولائی کو بھکر اور لیا تیرہ کو جھنگ اور فیصلہ بات میں خطاب ہوگا چودہ کو ملتان اور ڈی جی خان میں خطاب کریں گے یوران خان پندرہ جولائی کو لاہور میں تین وقامات پر اختتامی جلسے کریں گے پنجاب میں زمنی انتخابات بابندی کے باوجود نظیر جوہان کے حلقے میں ترکیاتی کام جاری نظیر جوہان کے حلقے میں ووٹرز کو مائل کرنے کے لیے نئی سرکو پر کام جاری ہے یاسمین راشد کہتی ہیں زمنی الیکشن والے حلقوں میں ترکیاتی کام ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن کو عطا ترڑ کی سی ڈیو جھنگ کی کرسی پر بیٹنے کی تصویر کا نوٹس لینا چاہیے نون لیگ دھاندلی کی ماہر ہے جتنا مرجی پلین کر لے تحریک انصاف ہی الیکشن جیتے گی دل پر پتھر اور جو قیمتیں بڑھانی پڑی پیٹرل کی ڈیزل کی شائد ہی اتنا مشکل فیصلہ ہم نے اپنے کبھی بھی تاریخ میں کیا آئے میٹ کے معاہدے کی تحت ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑی ہرنا ملک دیوالیا ہو جاتا پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں نہ بڑھاتے تو ملک دیوالیا ہو جاتا قیمتیں آئی ایم ایف معاہدے کی وجہ سے بڑھانا پڑی یہ زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا مریم نواز کہتی ہیں سابقا حکمران گزشتہ چار سال میں قومی خزانہ لوٹ کر کھا گئے خالی خزانے کے باوجود شہبار شریف نے اشیاء خردنوش پر سبسیڈی دی حمزہ نے غریبوں کے لیے بیچلی مفت کر دی حکومت غریب پر مہنگائی کا بوچ نہیں ڈالنا چاہتی کوشش ہے غریب کا چولات جلتا رہے زمنی انتخابات پی ٹی اے رہنماؤں کے خلاف ریاستی حت کنڈو کا استعمال پی ٹی اے رہنماؤں شرافت علی محل سمانت پر رہائی کے بعد پھر گرفتار سی اے پولیس نے گرفتاری کے دوران محر شرافت پر تشدد بھی کیا الیکشن کمیشن نے بڑے پیمانے پر نیب میں تقرری اور تبادلوں پر جاری نوٹیس واپس لے لیا زمنی انتخابات کی وجہ سے لاہور راول پنڈی اور ملتان میں ڈی جیز کے تقرر پر احتراز الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ نیب تقرر اور تبادلوں پر جاری احترامات واپس تصور کیے جائیں الیکشن کمیشن نے نیب میں تقرر اور تبادلوں پر پبندی آئیت کی تھی قائم کام چیرمن نیب نے ڈی جیز کے تبادلوں کی منظوری دی تھی ڈی جی راول پنڈی رفان منگی اور ڈی جی لاہور سریم شہزاد کے تبادلوں کا حکم دیا گیا تھا مرزا سلطان کو ڈی جی لاہور فرمان اللہ کے راول پنڈی میں تقرر کی منظوری دی تھی فیاس قریشی کو ملتان اور مسود عالم کو سکھر کا ڈی جی بنانے کا حکم دیا تھا ادھر پی بی ایک سو پچیز جھنگ میں زابط اخلاف کی خلاف فرضی پر معاون سیاسی اور وزیراعالہ رابیہ فاروقی کو نوٹیس نون لیگی امیدوار رانہ احسن پر پینتالیس ہزار جرمانہ آئے مرات اور وزارتوں سے کوئی محبت نہیں ملوچستان کے ایشیوز اور لاپتہ افراد کے معاملے سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے ملوچستان نیشنل پارٹی نے شہباز حکومت کو صاف صاف بتا دیا بی این پی رہنما اور وزیر مملکت خاشیم نوٹیس زہی کا نیچی ٹی وی چینل کو انٹرویو کہا پانچ ہزار ایک سوٹھائیس افراد کے لسٹ خود اسمبلی میں جمع کروائے جبری گمشد کی بیل پاس کرانا اولین ترجیح ہے ایسا نہ ہوا تو وہ بھی آزاد اور ہم بھی آزاد اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزیر اعظم کو لاپتہ افراد کو پیش کرنے کا حکم عدالت آلیہ نے لاپتہ افراد کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ریمارکس دیئے وزیر اعظم نو ستمبر کو لاپتہ افراد کی پیشی کو یقینی بنائے لاپتہ افراد کو پیش کرنے میں ناکامی پر وزیر اعظم خود پیش ہوں گے ریاست کی آئینی ذمہ داریوں میں ناکامی کی وضاحت دینا ہوگی اٹاری جنرل کو کیس میں دلائل کا آخری موقع دیا جائے گا دو ہزار انیس کی بارش بڑی تیز پڑی تھی کیونکہ ہم نے نالے صاف کیے تھے کراچی نہیں ڈوبا آج جو چیپ نے پورے شہر میں گھوم رہے ہیں بارش کا اسے کچھرا پھر نہیں اٹھا تو تم جو کچھرا جمع کرنے کے ماسکر ہو پندرہ سال کی حکومت کے بعد آج تک اگر نالے بھی نہیں صاف ہوئے ہم نے نالے صاف کروائے اب کچھرا پھر جمع ہونے لگا ہے یہ کچھرا جمع کرنے کے ماسکر ہیں اسمبلی میں بھی جمع کرتے ہیں علی زہدی کہتے ہیں پیپلز پارڈی دور میں کبھی نالے صاف نہیں ہوئے ہم نے 350 میگا وارڈ بجلی زیادہ دی تاکہ کراچی کی سنتیں چلیں کراچی والوں پر لوڈ شیڈنگ بم گیرا ہے بجلی کی بات ملک میں گیس کا بہران شدت اختیار کر گیا پنجاب کی ٹیکسٹ آئی میلز کو گیس کی فراہمی چاہت ان سے بن ایکسپورٹرز کو برامدی آرڈرز پورے کرنے میں مشکلات ٹیکسٹ آئی میلز نے ہزاروں ڈیلی ویجز کو فارغ کر دیا اپنی مکہ وزیر ایسن کو خط پوری نوٹس لینے اور گیس پہار کرنے کا مطالبہ لکھا مہنگے ڈیزل سے ٹیکسٹ آئی میلز چلانا ممکن نہیں گیس کی بندش سے ایک ارب روپے کی برامدات کم پھوں گی اور عمران خان کی ننی فین ملاقات کے لیے بے چہر کب ملے گا خان بچی رو رو کے حلکان عمران خان مجھے نہیں مل رہا میں کیا کروں بچی کا ماں سے شکوا کپتان سے ملنے کی خواہش بھی ہے ہر جلسے میں جاتی ہوں ننی فین کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل شہباز گل کی بچی کا رابطہ نمبر شیئر کرنے کی اپیر قبائلی ازلا کے لیے صحت کار سکین کا فنڈ رکھنے پر وزیر علا کے پی کا شدید رد عمل کہا وفاقی حکومت کا اقدام قبائلی عوام کی قربانیوں کی سریحن توہین ہے یہ اقدام قبائلی عوام سے کیے گئے وعدوں سے انہی راپ ہے ترقیاتی فنڈز میں کمی شدید احساس محرومی کو جنم دے گا محمود خان کا وفاقی وزیر صحت کو خط وفاقی حکومت سے احتجار